اوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وهو خیر و ناصر ممعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان و قوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرِ إِلَّا اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَى صَوْبِ الْحَقِّ وَتَوَى صَوْبِ الصَّبْرِ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ برادران و خوہران سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استغفار برک کی آج کی نشست سے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمات عالیہ میں یہ عرض کرنا ہے کہ تذکیع نفس کی منازل کس طرح سے تیہ ہوتی ہیں انسان کس طرح استغفار کا ٹول استعمال کرتے ہوئے گناہوں سے چھٹکارہ حاصل کرتا ہے اور کامیابی اور کامرانی کی طرف روانہ ہوتا ہے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا ہے وہ منزل کی جو کامیابی ہے وہ منزل کی جو اہلِ بیت علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہے وہ منزل کی جو فلاح کی منزل ہے وہ منزل کی جو جنت کی منزل ہے اور اس منزل میں شیطان نہیں چاہتا کہ انسان وہاں تک پہنچے لہٰذا شیطان حد تل ممکن یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو قدم قدم پر بہکائے شیطان ایک ایسا دشمن ہے کہ واضح دشمن ہے کھلم کھلا دشمن ہے ایک دشمن تو چھپ کے وار کرتا ہے ایک دشمن جو علیل اعلان آپ کا دشمن ہے قرآن مجید اس پر بہت واضح ہے اور فرماتا ہے اِنَّ شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوْوْمْ مُبِينَ کھلم کھلا دشمن ہے اب ایک انسان اپنے ایسے دشمن کو بھی اگر نہ پہچانے کہ جو واضح ہے ایک دشمن کی جو چھپ کے وار کرتا ہے شاید آپ اس کے فریب میں آ جائیں شاید وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے لیکن وہ دشمن کے جو واضح ہے جو کھلم کھلا دشمن ہے اگر انسان اس سے بچنے کا کوئی احتمام نہ کرے تو پھر کمزوری انسان کی ہے کہ دشمن کو جانتے ہوئے اس کے حربوں کو پہچانتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ کہا تھا کہ میں بیٹھوں گا ہی صرات مستقیم پر اور جو تمہارے نیک و کار بندے ہوں گے میں حد تل ممکن یہ کوشش کروں گا کہ وہ منزل پر نہ پہنچنے پائیں میں انہیں گمرہ کروں گا لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی نے خدا جانتا تھا علم خدا میں یہ تھا کہ انسان ضعیف واقع ہوا ہے انسان معصوم نہیں ہے قدم قدم پر بہت سکتا ہے بھٹک سکتا ہے راستہ بھول سکتا ہے گمرہ ہو سکتا ہے اور شیطان کے جو اس کا واضح دشمن ہے شیطان کے جو اس کا کھلا دشمن ہے خدا مند متعال نے اس دشمن سے بچانے کے لیے اور انسان کو اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ایک ٹول دیا ہے جس ٹول کا نام استغفار ہے وہ استغفار کی جس کے نام پر آپ کا گروپ بھی ہے وہ استغفار کی جس کے نام پر آپ سب اور ہم سب جمع ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ ٹول انسان کو دیا ہے اب اس کو یوں سمجھئے کہ جب ایک بچہ سکول میں داخل ہوتا ہے اور وہ بنیادی کلاسوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے وہ کنڈر گارٹن میں جائے یا وہ فرسٹ یا سیکنڈ گریڈ میں جائے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ٹیچر اس کو انک والا پین نہیں دیتی یا دیتا اس کو پینسل دی جاتی ہے جسے لیڈ پینسل ہم کہتے ہیں یا میکینیکل پینسل جسے کہا جاتا ہے چونکہ انک والا پین جو ہے وہ جب آپ اس سے لکھتے ہیں تو وہ پرمنٹ ہوتا ہے اور جب آپ لیڈ پینسل سے لکھتے ہیں تو اس کو آپ ایریز کر سکتے ہیں چونکہ ٹیچر کو یہ پتا ہے کہ یہ بچہ ہے ابھی ابھی اس نے سکول آنا شروع کیا ہے یہ بچہ غلطیاں کر سکتا ہے لہذا اس کے ہاتھ میں انک والا پین نہیں پکڑایا گیا اس کے ہاتھ میں لیڈ پینسل دی گئی ہے اور اس پینسل کی پیچھے ایک چھوٹا سا ایریزر لگا ہے اور اس بچے کو یہ کہا گیا کہ بیٹا تم غلطیاں کرو گے لیکن ان غلطیوں کو صحیح کرنے کے لیے ان غلطیوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں ایک ٹول دیا گیا ہے جو اس کی ٹاپ پر اس کے کونے پر لگا ہے آپ اگر غلطی کرو تو فوراً اس ایریزر کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اس غلطی کو مٹا دو اور نئے سرے سے لکھنا شروع کرو اب اس کا بچپنا ہے وہ اتدائی کلاسوں میں لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور ہائر کلاسز میں جاتا ہے اب اس کے ہاتھ سے پنسل لے لی جاتی ہے اور اسے انک والا پن پکڑا دیا جاتا ہے اور استاد کو یہ علم ہوتا ہے استاد یہ جانتا ہے کہ اب یہ بڑا ہے اب یہ سمجھدار ہے اب یہ غلطی نہیں کرے گا خداوند مطال یہ جانتا تھا کہ یہ بچہ ہو یہ لڑکپن میں ہو یہ عالم جوانی میں ہو عالم شباب میں ہو یہ طاقتورت انسان بن چکا ہو یہ بڑھاپے کے عالم میں ہو انسان کسی حالت میں بھی ہوگا یہ ضعیب واقع ہوا ہے یہ غلطی کرے گا یہ معصوم نہیں ہے یہ آدم کا بیٹا یا بیٹی ہے اور آدم نے تو سب سے پہلے غلطی کی ترکی اولا جو ہے گناہ نہیں ہے میں اس سے پہلے بھی ارز کر چکا ہوں نبی گناہ نہیں کرتے ترکی اولا بہتر تھا نہ کرتے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کو بھی وہی ٹول دیا وہی ریزر دیا جو کہ استغفار کا ایرزر تھا اور حضرت آدم ایک طویل عرصہ استغفار کرتے رہے انہی ظلم تو نفسی فغ فر لی یا رب اہلا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے وہ ظلم گناہ نہیں ہے وہ گناہ کے معنی میں وہ ظلم نہیں ہے وہ ظلم ترک اولا ہے جس کا بہتر تھا ترک نہ کرتے تو حضرت آدم کو جو ٹول دیا گیا وہ ٹول استغفار کا تھا وہی ٹول حضرت آدم و حووہ نے استعمال کیا اہل بیت کے وسیلے سے یا محمود بحق محمد یا آلہ بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین و ضروریت الحسین علیہ السلام جب اہل بیت پنجتنپاک کا واسطہ دیا استغفار کے ٹول کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ توبہ قبول کر دی خدا جانتا ہے یہ اولاد آدم ہے یہ آدم کی نسل میں سے ہے یہ غلطی کریں گے لہٰذا خدا نے انسان کو ٹول دیا ہے ایک ہتھیار دیا ہے اور وہ ہتھیار استغفار ہے فرمایا کہ تم گناہ کرو گے کرتے رہو گے لیکن یاد رکھنا جب تک یہ استغفار کا ٹول تمہارے پاس ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا سورہ مبارک یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ الفاظ رکھے ہیں کہ جو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے ارشاد فرمائے تھے اور وہ یہی تھے کہ اے میرے فرزندان لا تیعسو من روح اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اگر کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ صرف کافر ہے اللہ اکمہ وہ یا مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا سورہ یوسف کی اس آیت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو چونکہ خدا کی رحمت سے فقط کافر اور مشرق مایوس ہوتے ہیں جب تک ہمارے پاس استغفار کا ٹول موجود ہے یقین کریں ہمیں یہ امید ہونی چاہیے کہ ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو جائیں ہماری خطائیں کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو جب تک ہم خلوص دل کے ساتھ استغفار کرتے رہیں گے یقیناً خدا ہمارے گناہ معاف کرتا رہے گا چونکہ یہ اس کا اپنا وعدہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جن الفاظ کے ساتھ دعا کی اہل بیت کا وسیلہ پیش کیا پچھدر باگ کا وسیلہ پیش کیا جو ہمارے پاس بہترین وسیلہ ہے اور بہترین ٹول ہے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی دعا جہاں پر اہل بیت کا وسیلہ دیا اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم نے یہ الفاظ پڑھے اور یہ گریہ کرتے رہے اور یہ الفاظ دہراتے رہے اور وہ الفاظ کیا تھے میں آپ کی خدمات علیہ میں وہ الفاظ پڑھنے جا رہا ہوں جو حضرت آدم نے کہے اور وہ الفاظ اس بات کی ترجمانی کر رہے ہیں پانچھے امام نے یہ روایت کی ہے کہ انسان جب بھی اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے سب سے پہلے اعتراف جرم کرے استغفار کا پہلا زینہ یہ ہے کہ انسان اعتراف جرم کرے کہ ہاں خدایہ یہ میں نے کیا ہے اس کے بعد استغفار کرے جو بندہ اپنے آپ کو ایسا انسان سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ تو خطاوار نہیں ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو وہ استغفار کی اس منزل پر نہیں پہنچتا سب سے پہلے یہ ہے کہ اعتراف جرم کیا جائے پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کے الفاظ یہ تھے اللہم لا الہ الا انت سبحانکا و بحمدک رب انی ظلمتو نفسی فغفر لی انکا خیر الغافرین اور پھر فرمایا اللہم لا الہ الا انت سبحانکا و بحمدک رب انی ظلمتو نفسی فرحمنی انکا خیر الرحمین تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے نہ تجھ سے بڑا کوئی گناہوں کے بخشنے والا ہے نہ تجھ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا ہے اللہم لا الہ الا انت سبحانکا و بحمدک رب انی ظلمتو نفسی فتوب علیہ انکا انتا تواب الرحیم خدا یا تو ہی میری توبہ قبول کر چونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے تو جب انسان خدا کے حضور پیش ہوتا ہے اور الفاظ یہ استعمال ہوتے ہیں کہ خدا یا تجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں تجھ سے بڑا توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں تجھ سے بڑا استغفار قبول کرنے والا کوئی نہیں اور جب خلوص دل کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ انسان استغفار کرتا ہے یقین مانئے اور پھر یقین رکھئے کہ جو آپ کے گناہ تھے وہ صغیرہ ہو یا قبیرہ ہو جیسے کل کی گفتگو میں ارز کیا وہ سب خدا گوانف کر دیتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پھر وہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو پھر یہ نہیں کہ وہی گناہ دہرائے جاتے رہے اور پھر وہی سلسلہ آگے بڑھتا رہے نہیں جب استغفار کیا ہے پھر زندگی میں انقلاب آنا چاہیے توبہ قبول جب ہو جاتی ہے اب یہ استغفار جو ہم ہر روز کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر روز تازہ کے تازہ گناہ ہر روز بخشواتے ہیں نہیں استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ اب تک ہو چکے خدایا تو ان پر کلم رحمت سے ان کو ارز کر دے اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ حد تل ممکن حد تل مقدور ہم یہ کوشش کریں گے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ گناہ نہیں کریں گے معصوم نہیں ہے شیطان کے بہکاوے میں کبھی بھی آ سکتے ہیں لیکن ہم حد تل ممکن یہ کوشش کریں گے کہ آج کے بعد تیرے دربار میں ہم یہ بغاوت نہیں کریں گے چونکہ گناہ کرنا بنیادی طور پر علم بغاوت بلند کرنا ہے ایک لاہ کو توڑنا ہے گناہ کرنا ایک قانون کو بریک کرنا ہے ایک قانون کو توڑنا ہے گناہ جو ہے وہ کوئی عام چیز نہیں ہے آپ جب گناہ کریں کوئی انسان جب گناہ کرے فوراں یہ بات ذہن میں آئے کہ میں نے خدا کے قانون کو توڑا ہے آپ جب یہاں پر ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی قانون توڑتے ہیں سپیڈ لیمنٹ کو کراس کرتے ہیں سٹاپ سائن پر رکھتے نہیں ہیں تو آپ کو ٹکٹ ملتا ہے جرمانہ دینا ہے کوٹ میں جانا ہے سزا ہے اور بعض اوقات اگر آپ وہ بار بار کرتے رہیں تو لائسنس سسپینڈ ہو جاتا ہے خدا کے ہاں ہماری شریعت میں بھی اسی طرح سے یل سائن بھی ہیں سٹاپ سائن بھی ہیں اور سپیڈ لیمنٹ بھی ہیں خدا کرے کہ ہم یہ سمجھے شریعت میں قدم قدم پر سٹاپ سائن ہے رکھ جاؤ یہاں پر اس سے آگے نہیں بڑھنا یہاں تک تمہاری حد اس سے آگے بڑھو گے تو فعل حرام کے مرتقب ہو جاؤ گے اس سے آگے بڑھو گے تو ٹکٹ ملے گا تمہیں اس سے آگے بڑھو گے تو سزا کے مستحق چھہر ہو گے قدم قدم پر سٹاپ سائن ہے خدا کرے کہ اگر یہ ہم سمجھ جائیں کہ یہ شریعت کی جو قیود ہیں شریعت کی جو پابندیاں ہیں یہ ہمارے لیے سٹاپ سائن ہے اگر ہم نے وہ کراس کر دی شریعت نے کہا نامحرم کی طرف نہیں دیکھنا اب اگر ہم نے اس قانون کی پابندی نہیں کی اور شریعت کی حدود کو پامال کیا حکم خدا کو پامال کیا حکم اہل بیت کو پامال کیا اور آنکھ اس طرف اٹھی کہ جس طرف ممانعت تھی حرام تھی اب اس کا مطلب یہ ہم نے بغاوت کر دی اللہ میں بغاوت بلند کر دی خدایا ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ تیرے قانون کو پامال کیا ہے استغفر اللہ سمہ استغفر اللہ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم نے کوئی بھی گناہ کیا ہے فوراں ذہن میں یہ بات رکھیں کہ میں نے حکم خدا کو پامال کیا ہے میں نے علم بغاوت بلند کیا ہے اور جب ہمارے ذہن میں یہ آ جائے گی کہ ہم نے باغی نہیں بننا ہم نے خدا کا فرمابردار بندہ بننا ہے ہم نے بغاوت نہیں کرنی شریعت کے سٹاپ سائن کو اپنے توڑنا نہیں ہے رکھ جانا ہے وہاں پہ جہاں پہ شریعت نے کہا دیٹھ سے رکھ جاؤ یہ کھانا نہیں یہ حرام ہے سٹاپ کرو یہاں پہ ماہ رمضان آ رہا ہے ماہ رمضان کیا ہے سٹاپ سائن ہی تو ہے ماہ رمضان میں حلال چیزیں بھی آپ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں ماہ رمضان سے پہلے کھاتے ہیں ادھر سہری کا وقت ہوا ادھر آپ نے کہا سٹاپ اب اس کے بعد یہ حلال چیزیں بھی میرے اوپر حرام ہیں اب میں ہی نہیں کھا سکتا اب میں روزے کے حالت میں ہوں اس کا مطلب یہ ہے آپ نے حکم خدا کی پابندی کی ہے آپ شریعت کے دائرے میں ہیں اور اگر کسی نے روزے کا مذاق اڑایا روزے کا تمسکر اڑایا خدا کے حکم کو پامال کیا صحت کے باوجود روزہ نہیں رکھا اور ماہ رمضان کا احترام نہ کرتے ہوئے کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ سٹاپ سائن کراس کر دیا ہے اور جب یہاں پر جو آپ کے بارہ یہ چودہ پوائنٹس کے بعد لائسنس سسپنڈ ہو جاتا ہے تو یقین مانے انسان جب بار بار گناہ کرتا ہے بار بار سٹاپ سائن کراس کرتا ہے تو خدا کا لطف ہے خدا اس پر عذاب تو نازل نہیں کرتا چونکہ ہمارے نبی رحمت کی رحمت کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوتے ہماری شکلیں بگڑتی نہیں ہیں حالانکہ اگر حقیقت میں دیکھے جو چھٹے امام کے زمانے میں واقعہ ہوا تھا امام نے اپنی دو انگلیوں میں دکھایا تھا کہ وہ بصیر دیکھو تم تو کہتے ہو حاجی بہت ہے دیکھو حاجی کتنے ہیں جب دیکھا تو چند افراد تھے باقی جانوروں کی شکلیں تھیں اگر حقیقت میں ہماری آنکھوں پہ تو پردے ہیں اگر یہ پردے ہٹ جائیں اور ہمیں پتا چلے کہ کس کی شکل کیا ہے مجھے خود پتا چلے احکام کو پامال کیا ہوتا ہے لیکن اللہ کا کرم ہے ہمارے نبی کی رحمت ہے اہلِ بیت کا کرم ہے ہماری شکلیں بگڑتی نہیں ہیں ہمارے گھر والے ہماری شکلیں دیکھ کے ڈرتے نہیں ہیں ہم انسان ہیں یہ خدا کا کرم ہے لیکن اصل میں یہ گناہ کر کر کے خدا کے احکام کو پامال کر کر کے ان باؤنڈریز کو توڑ توڑ کے اصل میں ہم نے اپنی شکلیں بگاڑ لی خدا کرے ماہ رمضان کی آمد آمد ہے ہم واپس اسی راستے پہ آئیں جو کہ خوشنودی ہے خدا و اہلِ بیت کا راستہ ہے خدا نے جس چیز کو ہمارے لیے جائز کیا ہے ہم استعمال کریں جس چیز سے منع کیا ہے ہم رک جائیں کوئی روزہ رکھنے سے مرتا نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنے سے تو انسان کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں صحت ملتی ہے روزہ رکھنے سے اور خدا کرے ابھی سے بہت سی چیزیں آ رہی ہیں کہ مولانا سنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے اور چھوٹ مل گئی ہے نہیں ایسی کوئی چھوٹ نہیں ہے بعض اوقات ہم نمازوں کے لیے سہولت ڈھونڈتے ہیں کوئی یہ بتائیے کہ وہاں سے بریک مل جائے کوئی خمز نہ دینا پڑے کوئی زکاة نہ دینی پڑے نماز نہ پڑنی پڑے صدقہ نہ دینی پڑے کیوں ہم بار بار اپنے لیے ایسی ریایت ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں اس میں بریک مل جائے ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ مولانا بتائیں پانچ نماز پانچ وقت کی نمازوں کے علاوہ کون سی نمازیں جو پڑی جائے رمضان کے واجب روزوں کے علاوہ کتنے روزیں ہیں جو رکھے جائیں ایک بات کل معذرت ذرا گفتگو لمبی ہو گئی تھی میں نہیں چاہتا کہ آپ کا زیادہ وقت لیے جائے تاکہ اس پرگرام میں دلچسپی بھی رہے آپ اس میں آتے رہے انشاءاللہ اور ہماری گفتگو جو ہے وہ شاٹ ہو اور ٹو دا پوائنٹ ہو اور ہم اپنے ٹاپک پر رہ کر بات کریں تو کل ذرا گفتگو جو لمبی ہوئی تھی اس کے لیے معذرت اور آج ابھی میری گھڑی پر نظر ہے انشاءاللہ اس کو میں اپنے وقت کے اندر اندر اختتام پر لے کے وہ ایک آخری واقعہ سن لیجئے اور آج کی حد تک آپ کی زہمات کو تمام کرتے ہیں کراچی کے ایک بہت بڑے بزنس میں ہے جن کا کاروبار ماشاءاللہ بہت بہت بڑا کاروبار تھا اور بیٹا جب بھی ان سے پیسوں کا سوال کرتا وہ اسے دے دیتے اور بیٹا بعض وقت پوچھتا تھا کہ بابا بتائیے آپ کا کاروبار کیا ہے آپ کے سٹاکس اور آپ کی انویسمنٹ اور کچھ ہمیں بتائیے تو وہ کہتا تھا بیٹا تم بتاؤ کہ تمہیں کتنے چاہیے میرا کیا ہے اور کیسے کر رہا ہوں اس کو چھوڑو تو اس کا بیٹا یہ بتاتا ہے کہ میرے بابا کے مرنے کے بعد جب میں نے ان کی ڈائری چیک کی تو مجھے ایک عجیب چیز نظر آئی اس میں جو انہوں نے حساب و کتاب لکھا ہوا تھا اس میں جب میں نے دیکھا اور حساب کیا تو خمس جو کہ پانچوہ حصہ ہے ٹوئنٹی پرسنٹ ہے میرا باپ ایٹی پرسنٹ خمس ادا کر رہا تھا واجب کتنا ہے پانچوہ حصہ ٹوئنٹی پرسنٹ اور باپ ایٹی پرسنٹ دے رہا تھا ہم چھوٹ ڈونڈتے ہیں مولانا خمس کیسے بچے زکاة کیسے بچائی جا سکتی ہے نمازوں میں کیسے چھوٹ مل سکتی ہے روزوں میں کیسے چھوٹ ملے تو وہ صاحب ایٹی پرسنٹ خمس ادا کر رہے تھے اور نیچے ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہا مولا آپ کا حصہ ہے پانچوہ بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ میں نے خمس دینا ہے لیکن جب میں بیس پرسنٹ نکالتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میں اسی رکھوں اور امام کو بیس دوں مجھے شرم آتی ہے مولا میں آپ کو بیس دوں اور میں خود اسی رکھوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ ساری زندگی الٹ کرتا رہا وہ اسی پرسنٹ واجب تو بیس پرسنٹ ہے پانچوہ اس ہے اسی پرسنٹ واجب نہیں ہے وہ ساری زندگی اسی پرسنٹ دیتا رہا کہ مولا میں آپ کو بیس دوں اور خود اسی رکھوں کیسے کروں مجھے شرم آتی ہے ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو واجب نہیں ہے اس کی بھی فکر ہے اور ہم پر جو واجب ہے ہم اس میں بھی چھوٹ ڈون رہے ہوتے ہیں استغفار موجود ہے استغفار کریں لیکن استغفار کے ساتھ ساتھ گناہوں کو ترک کرنا ہے گناہوں کو چھوڑنا ہے اور جہاں پر گناہوں کو چھوڑنا ہے وہاں پر نیکی کے راستے پر آنا ہے زندگی میں انقلاب بپا کرنا ہے زندگی کو تبدیل کرنا ہے پروردگاہ سے دعا گو ہوں لیکن محمد و آل محمد استغفار گروپ کے تمام مومنین و مومنات جو اپنے گھروں میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سب کے احوال پر خدا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے سب کے سغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے استغفار گروپ کے منتظمین جناب سید علی حسین صاحب حاشم رضا عبدی صاحب جناب غلام حیدر اخون صاحب اور دیگر پڑھنے سننے والے جو اس میں حصہ لیتے ہیں خدا سب کو طول عمرتہ فرمائے ہم سب کے سغیرہ و کبیرہ گناہوں سے خدا درگزر فرمائے ہمارے بچوں کو ہمارے گھر والوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اس پروگرام کو جو کہ فیس بک پہ بھی جا رہا ہے زوم میں جا رہا ہے اور دیگر جو سورسز پر جا رہا ہے جو جو اس کو دیکھ سن رہا ہے ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہے خدا ان سب کے سغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے خدا ہم سب کا خاتمہ علال خیر فرمائے دنیا بھر میں جو جو مریض ہیں خدا سب کو شفایاب فرمائے اور جو اس دنیا سے چلے گئے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے یا دیگر امراض کی وجہ سے خدا سب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ دا فرمائے خدا مند مطال ہم سب کا خاتمہ علال خیر فرمائے مہرہ مزان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ تَيِّبِينَ الْتَوَحِرِينَ الْمَعْسُومِينَ